بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معروف اسٹرولوجر ریلیجیس کالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد عسامہ علی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ بہت بڑا اور بڑا اہم فیصلہ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے آیا ہے عسامہ علی صاحب جو ہیں وہ تو بڑے عرصے سے یعنی کچھ عرصے سے کمنس کم یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت عمران خان باہر آ سکتے ہیں ایسے محول میں جب بالکل یہ لگ رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر پی ٹی اے کے لیے نہیں آ رہی ہر چیز ہی جو ہے خراب ہوئی جا رہی ہے عسامہ علی صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ مشکلات قید کی وجہ یہ چاریس چیزیں ختم ہو چکی ہیں اب عمران خان کسی بھی ٹائم باہر آ سکتے ہیں جیل ٹرائل سے متعلق اس سوالے سے بھی گفتگو ہم کرتے رہے ہیں مزید کریں گے عسامہ علی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کیسے ہیں اور آج جب کا فیصلہ جو ہے وہ کتنا سپورٹنگ ہے عمران خان کے لیے جی بہت شکریہ آپ کا بھائی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ باقی ہے کہ یہ تو دیکھیں ہم جس آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جس آنگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم آپ لوگوں کی طرح چیزوں کو یا خبروں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم تھوڑے سے انفلوانس نہیں ہوتے کہ آپ گئے مر گئے کھپ گئے رول گئے جو مجزی شورٹ ڈالیں ہم نے تو صرف اپنا فوکس کرنا ہوتا ہے اپنے پلانیٹی مومنٹس پہ تو اب تک کی شاید اللہ تعالیٰ کی جو عزت دی ہے اس نے اتنی کم ٹائم میں اور کام اس میں اس کے پیچھے ریزن ہی یہ ہے کہ تھوڑا سا فوکس دو کے تو اس میں بے فکر رہیں کہ جو کہا ہے وہ آپ ہوتا دیکھیں گے اچھانک لگے گا جیسے میں آپ کو ہمومن ورڈی استعمال کر رہا تھا کہ کبھی بھی اب آپ کبھی بھی تو یہ اگر دیکھیں جو یہ اس کا کیس کا معاملہ چل رہا تھا کیونکہ اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے یہ ساری لنگر آن ٹیکٹیس ہیں کیونکہ لیگل سائٹ میں آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں کہ مضبوط ہے اگر لیگل سائٹ بھی ہوتی نا تو ایک سو سی پرچے کی ضرورت نہیں تھی ایک ہی بہت تھا اور اسی میں ہی آگے بھی چلے جانا تھا اسی میں پنشمنٹ بھی ہو جانا تھا دوسری دلیل یہ ہے کہ سر اگر پہلے میں بھی سائیفر مارک دے گا یہ ہو جائے گا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ملکی کوٹس پہ بھی ایسے کرتے تھے پہلے میں نے کہا تھا نہیں اسی طریقے سے سائیفر پہ بھی اب آپ لوگ سارے جو مطلب خبروں میں یا اس طرح سے بھی سائیفر تو بس جی نا ہے بھئی اگر سائیفر میں اتنی جان ہوتی تو یہ دوسرے میں گرفتاری ڈالنے کی پھر کیا ضرورت تھی آپ کو اچانک اس میں اتنی جان ہے تو پھر اگلی گرفتاری کیا بھاگ کے نام میں ڈال لی مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اس سے اب معاملہ ہم نے جو لنگر آن ٹیکٹیس تھی پوری کر لی پھر اگلی کوئی لیکن یہ کب تک یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہو جائے گا اب یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی آپ کے شاید یاد ہو میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ سترہ سے یا دس سے سترہ کے در میں کوئی نئے کیسیز نئی لیگل ایکشنز تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نئی گرفتاری ڈال گی نیا معاملہ ہو گیا تو وہ نئے لیگل ایکشنز بھی آ گئے تو اگر اتنی نشانے پر بیٹھ رہی ہیں نا باتیں اصل جو اسٹرالوجی کو سمجھتے ہیں اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے آپ بھی اگر اسٹرالوجی میں تھوڑا سا بہتر فوکس کریں گے تو ایسا ہی ریزلٹ ہوگا یہ کوئی غبیب ہو نہیں ہے محنت کی بات ہے اچھا پھر دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے میں نے پکڑ لیا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہوئی ہے نا کہ لیگل نئے کیس بنیں گے دس سے سترہ ناظرین بھی وہ نومبر والی آپ کی سے پچھلی ویڈیو چیک کر لیں تو پھر سمجھ لیں کہ معاملہ میں نشانے پر پکڑی بیٹھا ہوں اس لیے یہ کبھی بھی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ریلیز ہو جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ جو سترہ تک آپ کو ویسی بتایا تھا کہ نہ ہی نکلیں تو بہتر ہے لائف تھرہٹ ہے اچھا ہے کہ نہ نکلیں اور اس کے بعد کبھی بھی اب دیکھیں مثال کے طور پر اب تک ہو کہہ رہا ہے لیگل سائٹ اتنی مضبوط ہے کہ سپریم کورٹ تک کیس کو جانی نہیں دیا جائے ورنہ ہونا یہ ہے کہ جو لوئر کورٹ سے ہو جائے گا ہائی کورٹ سے میں کئی دفعہ یہ بار بار بتا چکا ہوں ہائی کورٹ سے اگر وہ ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اوپر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا وہاں سے ہوا تو اوپر بھی بیٹھے آپ نہیں جی اللہ جو سپریم کورٹ کے بھی اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو یہ ہمیشہ سے سٹرونگ ہے اور یاد ہے آپ لوگ کہا کرتے تھے عمرتہ بندیال ہے سپورٹ ہے میں کہتا تھا نئی جناب وہ چلا بھی گیا کوئی مسئلہ نہیں خاند صاحب کو لیگل سائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں پلانیٹری اصل میں ریڈنگ ہوتی یہ ہے مطلب اس میں ہم لوگ حالات یا وقت کو نہیں دیکھتے ان کی اپنی جو لرننگز ہیں انہی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ ایکوریٹ ہو تو وہ ایسی ایکوریٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ جا کے نکالیں کلپ نکالیں دس سے سترہ کے درمیان کچھ نیو کیسیز نیو لیگل ایکشن نیو ایف آئی آرز میں ان کو ایف آئی آر کنسیڈر کر رہا تھا کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ نئے پلچے ہوں گے مطلب وہ نئی گرفتاری ڈال دی نیا لیگل ایکشن ہو گیا لیکن وہ یہ ضرور تھا کہ انڈیکیشن نیو لیگل ایکشن کی تھی کہ کوئی بھی نیو لیگل ایکشن میں اس کو ٹرانسلیٹ کر بیٹھا کہ یہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے لیکن وہ نیو گرفتاری ہوئی یہ انہی دنوں کے درمیان ہے جب میں نے کہا تھا مجھے تاریخی آر نہیں آری بلکہ کہ یہ بس دس سترہ کے درمیان میں ہی در گول کر گیا تھا اس کو تو ایسے ہی بھائی یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ساری ایفرٹس جو ہیں یہ آل ان وین ہوں گی اور یہ خان صاحب کو لیگلی سائٹ سے ڈیمیج نہیں کیا جا سکے گا اور رہائی کبھی بھی اور اس میں کسی قصدی کو انگوانی ہے اب ابھی تو ایک confusion ہے جو ابھی دیکھ خبروں میں بھی clear نہیں ہوئی جو لوگ عدالتوں کو cover کرتے ہیں ان کو بھی clear نہیں ہوئی یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بارہ بجنے والے ہیں رات کے تو احتساب عدالت سے جسمانی رمان مانگا گیا تھا عدالت نے جسمانی رمان تو عمرانستان صاحب کا نہیں دیا جس کیس میں ان کو اب دوبارہ نہیں گرفتاری ڈالی گئی ہے اچھا اب ایک طرف جسمانی رمان بھی نہیں دیا judicial کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی clarity اس میں نہیں ہے PTI کے بھکلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ صبح صبح جو ہے کل عمرانستان کی اس معاملے کے اندر بھی زمانت جو ہے apply کر دیں گے کیونکہ جسمانی رمان نہیں ملا تو زمانت apply ہو سکتی ہے تو یہ معاملہ ہے اب اس کو ذرا آپ ملا کے اگر read کریں نمبر کے جو پندرہ دن پڑے ہوئے ہیں ظاہر سترہ تھا کہ مرانستان کو threat ویسے ہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اگر specifically ان کے جو stars کو دیکھا جائے تو اگلے پندرہ دن جو ہیں وہ کس طریقے سے گزریں گے ان کے کیا ہے خاص ان کے star movement دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو prominent ایدا معاملہ وہ تو اب ایک قیدی آدمی کے کیا ستارے کرنے ہیں جب وہ قید میں ہیں جب ہمیں پتا ہے کہ وہ قید میں ہیں اس میں جو دو باتیں ہیں legal actions والی ان پر قید اصل انداز نہیں ہو سکتی تو وہ ہوا یہ بھی possible ہے کہ کل کوئی نئی گرفتاری اور ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ میں نے کہا تھا کہ وہ یہ deity ہے دس سے سترہ کے دن میں آنی جس میں ہو سکتا ہے کل آپ کو پتا چلے کوئی نئی کیس کی کوئی نئی کیس یا نئی گرفتاری یا نئی لیگل ایکشن اب تو مجھے سمجھ آگئی ہے بلگے کہ how to translate it کہ any kind of new legal action can be taken against عمران خان تو یہ ذرا مطلب بھان جی اس میں تو وہ بھی possible ہے کب تک سترہ تک ایسا آپ کی تو ہے patient آپ تو کر رہے ہیں prediction میں prediction ظاہر نہیں کر رہا میں تھوڑی خبریں شپریں دیکھ رہا ہوں چیزیں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا تھا کہ ایک گرفتاری ظاہر ہے کر ڈالی ہے تو ایک شاید جو دن اب دلو ہونا ہے ایک گرفتاری مزید ڈال دی جائے کیونکہ القادر کیس کا معاملہ جو ہے اس میں گرفتاری تو ڈال دی گئی ہے لیکن جو توشہ خانہ کا کیس ہے تساب عدالت کا اس کی گرفتاری کل جب خبر آئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ توشہ خانہ اور القادر میں گرفتار کیا گیا ہے پھر آج نیپ کے لوگ کلیر کرتے رہے کہ نئی جناب ہم نے القادر میں کیا ہے یعنی ایک معاملہ جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے پلان شاید یہ ہو کہ تیس دن پورے ہونے والے ہوں گے تو اس میں گرفتاری ڈال کے مزید اندر رکھا جائے تو آپ کی یہ prediction جو ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کافی مجھے یہ دیکھیں اب اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سترہ تک expected تھا لیکن ساتھ ہی life threat بھی تھی جو کہ سترہ پور ہو جائے گی اس کے بعد اگر بات کریں تو اچھا ہے میں تو آپ کو یاد ہے کہہ رہا کہ سترہ تک وہ نہ نکلیں کوئی ایسا بہانہ نہ ہی ملے اور بلکہ یہ جو اوپن کوٹ کی باتیں ہیں ایکسپوز ہونے کی باتیں ہیں سترہ تک تو نہ ہو اس کے بعد ہوتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ دیکھیں پارٹنرشپ کا گھر تیسٹرب ہے آگے آگے کنفلیکٹس ہیں زینی طور پر مسئلہ سٹیننگز ہیں اور کنفیزنز ہیں سٹریٹیجیکل میسٹیکس ہیں اب جب انہوں نے نکلنا ہے تو کوئی اتنا جیسے کہتے ہیں کہ یہ اچھا وہ نہیں ہے ٹائم اکورنگ تو دیر ایکشنز 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 وچہ ایکشنز وچہ ایکشنز 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 وہ سارے جو ہے وہ کوئی اتنے پوزیٹیو نہیں ہے اور یہ ٹائم بہت اچھا ابھی چلنا ہے یہ لبا چلنا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی اچھائی یا کوئی پوزیٹیو ہو اب اس کو لوگ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آئی ڈونڈ نو یہ میں ان کی اندر کی ذینی حالت اور ان کے معاملات کی ہاں اب اس میں پوچھیں کہ لوگ کہیں گے جی یہ تو کہیں ان کے اگینست اگینست کی بات نہیں ہے ایٹس ایٹس آباوٹ کہ وہ کیسا محسوس کریں گے اور لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے بہت لب آپ دیکھیں کہ وائف ایشیوز ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی فیلوز سے مسئلے آ سکتے ہیں جیسے یہ نکلے اور نکل کے کافی اس طرح کی disturbance, misunderstandings و strategical mistakes وہ possible ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طریقے سے کارگرد نہیں ہوں گی رہا ہونے ہو جانا ہے election ہے وہ تو پہلے ہی election باقیوں کے لیے ہوگا تو ان کے لیے بھی ہو جائے گا ابھی تو اس تک معاملہ ہی وجہ سے کہتے ہیں دلی دورست ایسی ابھی لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو ان کو ابھی کوئی فیور نہیں آنی اگر وہ ڈیلے میں چلا گیا ضرور فیوریبل ہوگا ان کے لیے تو یہ جو نکلنے کے بعد کے معاملہ تھا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں بلکل ٹھیک ہے عسامہ علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمران خان صاحب کے حوالے سے ناظرین ہم نے تفصیلی بات کی ہے آنے والی ویڈیوز میں مزید بات کریں گے بلکہ بشرا بیبی صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے ہم نے ہاں شام میں جو ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی اس میں ہم بشرا بیبی کے ستاروں کے حوالے سے ان کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ